یہ بات سے لے کے فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں اسی طرح سہی بخاری کی روایتیں میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرخ آواز مرخ کی آواز سنتے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے لیکن خاص طور سے کب پڑھتے رات کا تیسرا پہلور مرخ یاد رکھی رات میں لاز بالکل سہر کے وقت آواز دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جب مرخ بانگ دے تو اسے برا مت کھو اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے لہٰذا جب مرخ بانگ دے تو اللہ اسے دعا کرو اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مرخ یاد رکھی کبھی بھی وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں تین بجے سے یا کم ایس کم وہ سہر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے وہ صرف طرح ہے کہ آپ مرخ بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا وہ بور نہیں کر رہا وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے فرشتے آ رہے ہیں دیکھو آ رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں نا جیسا کوئی بڑا منسٹر آیا آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلانا گھر پہ کتاب کو بڑا لیں گا میں کوئی نہیں بلائیا ربا نے دیکھو مل لی خودی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا ان کے حاضری کا وقت ہے مرخ تو اعلان کر رہا ہے بھائی حاجہی علرام ہے اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجئے تو بہرحال اس کو برا مت کھو فرشتوں کو دیکھ کر بھانگ لاناتا ہے ٹھیک ہے بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی